ہیلو دوستوں میرے نام راجیس ہے میں ایک سہر کا رہنے والا ہوں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں چھوٹا سا پریوار ہے میرا باروی ککشا میں پڑھتا ہوں عمر میری اٹھارا سال ہے دیکھنے میں گورا ہوں اور لمبا ہوں سنیر فٹ ہے ایک دم میرے اگزام آنے والے تھے تو میرے پاپا نے میرے اٹویشن لگوا دیا جہاں میں انگلیس پڑھنے جاتا تھا جو میری ٹیچر تھی وہاں ان کا نام گیتا ہے ان کے عمرے تقریباً 32 نیتیس ہوگی اے ویباہیت ہیں وہ دیکھنے میں ایک حسین اور خوبصورت ہے رنگورا سوڈول بدن آئے آئے بس ایک بار جو دیکھ لے وہ دیکھتا رہ جائے خیر ابھی اس کہانی میں یہ سب نہیں ہے آگے سب کچھ ہے میں روز سام کو ٹوشن جاتا تھا چار بجے سے چھ بجے تک ہم سات آٹھ لڑکے تھے اور کچھ لڑکیاں بھی تھی جیتا میں ٹوشن اچھا بڑھاتی تھی ایک بار بتانے سے ہی سب سمجھ میں آ جاتا تھا لگ بگ دو مہینے سے میں ان کے پاس ٹوشن جا رہا تھا تو میں انہیں اچھے سے جان پہچان ہو گیا تھا کچھ پروگلم ہوتی تھی تو میں ان سے سولو کروا لیا کرتا تھا اب میرے ایکزام بھی نجدیک آ گئے تھے تو پڑھائی کھیچ کر کرنی پڑ رہی تھی ایک دن رات میں میں ٹوشن سے گھر آنے کے بعد پڑھائی کر رہا تھا تو مجھے ایک سوال کے دکت ہوئی میں نے سوچا گئی تھا میں ہم کو فون کر لیتا ہوں وہ سب بتا دیں گی یہی سوچ کر میں نے فون کیا انہوں نے پہلے نہیں اٹھایا پھر میں نے دوبارہ کیا انہوں نے پھر اٹھایا تو میں نے کہا میں ایک سوال میں پروگلم ہو رہی ہے اسے سولو کیجئے انہوں نے کہا ہاں بتاؤ راجیس کیوں دکت ہے میں نے فون پر انہیں سمجھا ہے پر وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تو انہوں نے کہا ایک کام کرو تم گھر آ جاؤ میں یہی سمجھا دوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں گی تامیم کا گھر زیادہ دون نہیں ہے پھر میں ان کے گھر پہنچا اور ان سے ملا ہوئے ہیں اس ٹائم میں ایک سلکی ہوت نائٹی پہنے ہوئی تھی جس میں ان کے بدن کا ہر انگ اوبرا ہوا نظر آ رہا تھا میں دیکھ کر تو میرا دیماغ خراب ہی ہو گیا پھر میں نے انہیں پروگلم بتایا انہوں نے میری پروگلم سولو کر دی پھر انہوں نے کہا راجس تم کچھ لوگے چائے کوفی کوڑ ڈرنگ میں نے کہا نہیں میں دھنیواد پوچھنے کے لیے پھر وہ بولی میں چائے لے آتی ہوں تم بیٹھو پھر وہ چائے لے آئی چائے پیتے پیتے ہم نے کچھ بات چیت کی اور پھر اچانک سے انہوں نے کہا راجس تمہاری کوئی گرر فرنڈ ہے ان کے یہ ہے پوچھنے پر تو میں چپ ہی رہ گیا انہوں نے پھر سے پوچھا کیا کوئی لڑکی تمہارے دل میں ہے میں نے کہا نہیں میم کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا آج کل تو سب کی گرر فرنڈ ہوتی ہے تمہاری بھی ہوگی تم چھپا رہے ہو مجھ سے میں نے کہا نہیں میم سچ میں میری کوئی گرر فرنڈ نہیں ہے اچھا تو تم دیکھنے میں ایک دم ہینڈ سامو ہو پھر گرر فرنڈ کیوں نہیں بنائی ابھی تک میں نے کہا میم مجھے ان سب کا کچھ نہیں پتا اور نہ کبھی میں نے گرر فرنڈ بنانے کا سوچا کبھی اچھا میڈم بولی تو مجھے بنا لو اپنی گرر فرنڈ اور ہسنے لگی میں بھی ہسنے لگا پھر میں گھر آ گیا اور آ کر گھر لیٹ گیا اب مجھے نید نہیں آ رہی تھی میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا پر نید نہیں آئی بس میڈم کا چہرہ آنکھوں میں دکھ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا مجھے اگلے دن میں شام کے چار بجنے کا ترنت انتجار کر رہا تھا کہ کب چار بجے اور میں ٹوشن جاؤں پھر شام کو میں چار بجے گی تھا میڈم کے گھر گیا اور پڑھائی کرنے لگا ٹوشن ختم ہونے کے بعد سب گھر جانے لگے میڈم نے مجھے روک لیا اور پوچھا راجس تمہاری پروبلم سول ہو گئی جو کل بتائی تھی میں نے کہا جی میں ہو گئی اب کوئی پروبلم نہیں ہے میڈم نے کہا اوہ اچھی بات ہے دھیان لگا گھر پڑھائی کرو اچھے مارکس آنے چاہیے تمہارے میں نے کہا جی میں پھر میں بولا میڈم میں آپ سے ایک بات بولوں انہوں نے کہا ہاں بولو کیا بات ہے میں نے کہا میڈم کل جو آپ نے مجھ سے بولا کہ مجھے اپنی گرل فرینڈ بنا لو تب سے ہی وہی بات میرے دل میں اور من میں گھوم رہی ہے میں رات سو نہیں پایا آپ کا ہی آپ کا چہرہ نظر آ رہا تھا اب کیا کروں آپ ہی کچھ بتائیے انہوں نے کہا اچھا سچ میں تم مجھے یاد کر رہے تھے میں نے کہا جی میڈم جی پھر انہوں نے کہا دیکھو میں تمہاری ٹیچر ہوں جیسے تم نے میری یہ بات یاد رکھی اسی طرح میرا پڑھایا ہوا سب کچھ یاد رکھنا تم فیل نہیں ہوگے اور اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ گے تو اس کے بعد میں نے اچھے سے پڑھائی کی اور پاس ہوا اور میڈم کی بھی اب سادھی ہو چکی ہے باقی آپ کو یہ حقانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر میڈیو آپ کو ملے ملتا ہے کسی اور کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار